اسلام علیکم ویڈرز دیکھئے آج ہم پودینہ اگا رہے ہیں اور پودینے کی پرانی جنڈیاں ہم ان کے ذریعے ہمیں اسے اگائیں گے تو ہم پہلے اپنے پورٹ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جسے کہ میں نے پورٹ پہلے بھی تیار کیا تھا تو یہ جو ہے میرے پاس پودینے کی میرے پاس لیفٹ اوور جو ہوتے ہیں جب ہم پودینہ نکالتے ہیں تو اس کی جنڈی کو تھوڑا پانی میں ڈال کے میں نے اس کی جو نیچے والا سائٹ تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں جڑے پیدا ہو چکی ہیں الحمدلللہ اس طرح سے اس میں یہ جڑے پیدا ہو گئی ہیں اب ہم ان کو اگائیں گے تو یہ بلکل ہمارا پودینہ اگ جائے گا تو اب ہم سب کی جو ہیں ان میں دیکھیں آپ کافی ساری جڑے ہیں یہ دیکھ سکتے آپ تو ہم ان سب کو ہی فٹا فٹ اگا دیں گے بسم اللہ اس کے لئے ہمیں دیکھیں ہماری سوائل پہلے سے تیار ہے ہمیں آ رکھتے ہیں باقی اور ہم اس کے اندر بس ہلکے ہلکے سے ہول کرتے جائیں گے اور ان کو ڈک کر کے سکوک آتے جائیں گے اس کو زیادہ لمبا ہمیں کام کرنے کی ضرورتی نہیں ہے ہماری جڑے پہلے سے بنینی ہیں یہ ساتھ کئی سارے بھی لگا سکتے ہیں ہم تھوڑی مٹری ڈالتے جائیے دیکھیں اس میں جڑے ہیں تھوڑا سا کیا اس طرف صرف آتی ہے ایسا ہماری سارے پودینیں لگ چکے ہیں ہم اس کے اندر تھوڑا سا جو ہمارے پاس ہی ا ہمارا بائیو خاد ڈال رہا ہے اندر ہلکے سا کیا ہوا ہے یہ بہت تیری سے ہوجیں پانی میں میں نے اس کو بھگو رکھا تھا اس میں میں نے خاد ملائی ہے وہ بھی ہم اس اس کے اندر ڈال دیں گے کیونکہ اس میں بہت سارے نیوٹرننس آچکے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ ہلکا سا ہمارے یہ ڈس بیلنس ہو رہے ہیں تو اٹھ سوکے ابھی آپ کا اس ٹائم ہے آپ اسے ابھی اچھے سے فکس کر دیں یہ دیکھیں اس طرح سے اسے فکس کر دیجئے جی اسلام علیکم ویورس یہ دیکھئے میں نے آپ کے سامنے پودینہ اس دن آپ کو لگا کر دکھایا تھا دیکھیں ابھی تک بھی نہیں ہوا میں نے آپ کو دو طریقے بتایا تھے کہ کس طرح سے اگر آپ اسے جڑوں کے ساتھ اگر ہم اسے جڑوں کو پانی میں بھگو کے نہیں لگائیں گے تو ہماری اس کی جڑے روٹ سے ہیں وہ بنیں گی نہیں اور پھر یہ اس طرح سے سارا دیکھیں یہ سوکھا واہ ہے کچھ بھی نہیں ہو پایا یہ دیکھیں تو یہ بلکل ختم ہے لیکن جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھیں یہ والا جو منٹ ہے میں نے آپ کے سامنے ان کو ہم نے پہلے پانی میں بھگو دیا تھا اور اس سے اس کے اندر چھوٹے جڑے پیدا ہو گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دس دن کے بعد اس کی جڑوں کے اندر سے چھوٹے منٹ لیوز نکلنا شروع ہو گئے تو آپ نے جب بھی پودینے کو گھر پہ لگانا ہے منٹ لیوز جب بھی آپ کے گھر پہ آئیں تو آپ نے ان کو پہلے پانی میں بھگو دینا ہے تاکہ ان کے اندر چھوٹے جڑے نکل آئیں اور پھر اس کے بعد اگر آپ لگائیں گے تو یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے میں نے کمپیریزن کر کے دکھا دیا آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھئے کہ کوئی جڑیں اس میں نہیں نکلی ہیں اگر ہم ان کو ایسی اٹھا کے ڈیریکٹ لگا دیں گے تو یہ آپ کا کسی کام کا بھی نہیں ہے آپ کا ساری محنت ضائع جائے گی تو یہ میں نے آپ کو لگا کر دکھا دے یہ سب بیکار ہے جبکہ یہ الحمدللہ کار آمد ہے تو اس طرح سے آپ اپنے گھر پہ منٹ کی جو ہینڈ لیوز جو لگا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ دس دن کے اندر دیکھیں اچھے سے نکل آئے موسم سردیوں کا ہونے والا ہے تو تقریباً اکتوبر کا یہ بلکل لاس جل رہا ہے تو اس لیے ذرا سے اس کی گروہ سلو ہے لیکن انشاءاللہ اب اس کی گروہ اچھی ہوگی